اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیق بھائی تھے اور ان سے تین سال بڑے تھے جس وقت اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کی فساحت و بلاغت اور قوت بیانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لئے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی دونوں نے فیرون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم ستم سے نجات دلائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ تور پر اللہ تعالی سے بات چیت کے لئے تشریف لے گئے تھے تو بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی پوجہ پاٹ شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت حارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے حضرت حارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کے بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمدہ ہو گئی حضرت حارون علیہ السلام شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سال پہلے انتقال فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ السلام کا موجزہ جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت جنگ بدر کے دن ایک انساری صحابی ایک مشرق کے پیچھے دوڑ رہے تھے اچانک اس انساری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک گھوڑ سوار کی آواز بھی سنی وہ کہہ رہا تھا آگے بڑھو اس انساری نے اپنے آگے دیکھا تو وہ مشرق چت پڑا ہوا تھا اور اس کی ناک اور مو پھٹ چکے تھے اس انساری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لئے آیا تھا مسلم نمبر تین ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچوں فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں کتے یا گدھے کی آواز سن کر یہ دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ابو داود نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو دودھ والی بکری یا روپی قرض دیئے یا راستہ بتا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے ترمیزی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں سود خور سے جنگ کا اعلان قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے سور بقرہ آیت نمبر دو سو اناسی نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں نیک عمال کے بدلے دنیا کی رونخ چہنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے نیک عمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونخ چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے عمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لئے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا سورہ حود آیت نمبر پندرہ اور سولہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کے جسم کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان سات سال چلنے کا فاصلہ ہوگا اس کے چمڑے کی موٹائی ستر ہاتھ کے برابر ہوگی اور اس کی ایک ڈاڑ اہت پہاڑ کے برابر ہوگی نمبر نو طب نبوی سے علاج سر اور پیر کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچھنے لگاؤ اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ ابو داود نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے اس لئے نام اچھے رکھا کرو ابو داود اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہد اللہ علیہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الی